عمران خان نے گولی لگنے کے بعد کیا اشارہ کیا تھا؟ فواد چودری نے حملے کے بعد کیا مناظر دیکھے؟ آنکھوں دیکھا حال سنا دیا سابق وزیر آدم عربانی پی ٹی آئی عمران خان پر ریلی کے دوران قادلانہ حملے کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں دو سال پہلے تین نومبر دوہدار بائیس کو عمران خان پر وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران قادلانہ حملہ ہوا تھا سابق وفاقی وزیر اور سابق رہنمہ تحریک انصاف فواد چودری نے ایک نیجی چینل سے گفتگو کے دوران اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا فواد چودری نے بتایا کہ اس دن ہم کنٹینر پر موجود تھے عمران خان، عمران اسماعیل اور فیصل جاوید فرنٹ پر تھے سامنے سے اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی انہوں نے کہا کہ محمد ازر کے ساتھ بات کر رہا تھا ہم نے اس طرف دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں پسٹول سے فائرنگ کر رہا تھا عمران خان کا گارڈ علی بہت گھبرایا ہوا تھا اس نے کہا کہ عمران خان کو گولی لگ گئی ہے فواد چودری نے کہا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہم جہاں پر تھے وہیں گر گئے لوگ جب عمران خان کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اور وہ میرے پاس سے گزرے تو عمران خان نے مجھے ہاتھ کی اشارے سے تسلی دی انہیں دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی انہوں نے کہا کہ لوگ کنٹینر سے نیچے اترنے لگے کیونکہ اس طرح کے قاتلانہ حملوں میں فائرنگ کے بعد خود کچھ حملے کا خطشہ ہوتا ہے فواد چودری نے کہا کہ ہمیں کنٹینر کے اندر موجود رہا عمران خان کو نیچے اتار کر ابتدائی طبیعی امداد دی گئی فواد چودری نے کہا کہ جب بعد میں عمران اسماعیل آئے تو ان کی کمیز خون آلود تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں گولی لگی ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی عمران اسماعیل اور فیصل جاوید کے کپڑوں پر خون تھا لیکن ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں گولی لگی ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے سوچا کہ خاموش رہنے سے تاثر جائے گا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں بعد ازا عمران خان سامنے آئے اور انہوں نے مکہ لہرایا اس کے بعد پھر میں نے تقریر کی فواد چوہدری نے کہا کہ اس باقی کو دو سال ہو گئے ہیں یہ کل بھی سانیہ تھا اور آج بھی سانیہ ہے جس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی فواد چوہدری نے افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں جس طرح قاتلانہ حملے ہوتے ہیں ان پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوتی اور یہ سلسلہ لیاکتہ علی خان سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے